بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک سٹیڈی ہم کریں گے وہ ہے ٹرانسور آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹرانسور آف ایکشن ایبل کلیمز اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ون تھرٹی تو دوستو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکشن ایبل کلیم کیا چیز ہوتی ہے اس کے ڈیفینیشن جو ہے وہ سیکشن 3 کے اندر بھی کی گئی ہے اور ایکشن ایبل کلیم جو ہوتا ہے کہ جو انسکیور ڈیٹس ہوتی ہیں یا انسکیور پالیسیز ہوتی ہیں یا انسکیور ٹرانسور جو ہوتی ہے ان کو ٹرانسور جب کیا جاتا ہے ان کو لیگل آئیز کیسے کیا جاتا ہے ان کو ٹرانسور کیسے کیا جاتا ہے اور ٹرانسفر کے لیے جو قوانین تشکیل دیئے گئے ہیں وہ اس چپٹر کے اندر دیئے گئے ہیں اور اس کو لیگلائز کیسے کیا جاتا ہے اس کے اندر جو بندہ آنسکوڈ ڈیٹ جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے تو ان کو کیسے سکیور کیا جاتا ہے یا موبل پراپرٹی جو ہے اس کو کیسے سکیور کیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ لاب میکرز نے اس طرح کا ایک جو کسٹم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو پھر بیل کرتا ہے اور اس کو لیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے سیکشن 130 بنائی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو میرے چینل ایپ ٹیٹ پو جیسس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو فریش ویڈیو اور اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ویلنٹائن ریسیب ہوگا تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو سیکشن 130 جو ہے یہ کہتی ہے کہ کہ یہ ایکشن ایبل جو کلیم ہوتا ہے آپ نے اس کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایکشن ایبل کلیم جب کسی بند دکا ہوتا ہے اگر اس کو وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ایک کہ اس کو اس کو تحریرن اس کو وہ ٹرانسفر کرے گا اپنی تحریر کو ریجسٹر کروائے گا اور چاہے with consideration ہو یا without consideration ہو اور اور اس کے بعد جب وہ اس کو ٹرانسفر کر دے گا تو اس کے جتنے بھی رائٹس اور لائیبیلٹیز ہیں جو اس ایکشن ایبل کلیم کی اوپر ہیں جو ٹرانسفرر کو حاصل ہیں وہ اس کے بعد پھر وہ ٹرانسفری کو چلے جاتی ہے اور جب ٹرانسفری لیگل انٹائٹل ہو جاتا ہے اس ایکشن ایبل کلیم کا جب وہ ایکشن ایبل کلیم ٹرانسفرر کی طرف سے اس ٹرانسفری کو تھرو لیگل پروسس جب اس کو دیا جاتا ہے اس کو ریجسٹر کر کے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ایکشن ایبل کلیم کے اندر جو دیا ہوا ہے سبجیک میٹر ہے اس کو تھرو کورٹ اس سے وہ ریکاور کر سکتا ہے یا آؤٹ آف تی کورٹ بھی اس سے ریکاور کر سکتا ہے اور اس بات کا ایک نوٹس جو ہے یہ ٹرانسفرر جو ہے یہ ٹرانسفرر کا جو نوٹس ہے یہ اس کو دیا جائے گا کہ جس سے ایکشن ایبل کلیم جس سے وصول کرنا ہے اور تو ان کے میں ایک مثال دوں گا ایک ایک ایکزامپل دوں گا جس سے آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھا جائے گی کہ ایکشن ایبل کلیم ہوتا کہ ہے سی فار ایزامپل میں اور آپ پروسی ہیں آپ صبح صبح ایک دن میرے گھر کے دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار مجھے دس ہزار پہ چاہیے میں نے اپنے بچوں کی سکول فیس جمع کروانی ہے میں آپ کو پندرہ بیس دینوں کے اندر آپ کو دے دوں گا میں اندر جاتا ہوں اور اندر جانے کے بعد باہر آتا ہوں اور آپ کو آپ کے مطلبہ رقم دس ہزار پہ آپ کو دے دیتا ہوں اور اب پندرہ بیس دن گزرنے کے بعد جب آپ مجھے رقم واپس نہیں کرتے اور آپ مجھے میرے سامنے بھی نہیں آتے آپ میرے فون کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے اب یہ ہو گیا انسکورڈڈڈ اب میں نے آپ کو دس ہزار پہ دے دیتا ہوں لیکن اس دس ہزار پہ کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ریٹن کوئی نہیں ہے اور اکثر اس طرح کے معاملات جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسری کی ضرورت پورا کرنے کے لئے کرزے دیتے ہیں اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرزہ واپس کر دیتے ہیں اور درمیان میں بعض لوگاں تیسے ہوتا ہے کہ وہ کرزہ واپس نہیں کرتے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اگر آپ عدالت جائیں گے اگر فار ایزمپل میں آپ کے خلاف عدالت جاتا ہوں تو عدالت کیا کہے گی جی کہ پروف شور کیس کیس کے لئے ثبوت نہ ہو اب میرے پاس ثبوت ہے نہیں ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لئے ان کو لگلائز کرنے کے لئے پھر ٹانسور آف پراپرٹی ایکٹیں یہ سیکشن وان تھرٹی جو ہے یہ اس کے اندر انٹر کی ہے اب میں کیا کروں گا اب مجھے جو رائٹ حاصل ہے اب میں یہ جو رقم آپ نے مجھ سے لی یہ کرزہ جو ہے یہ میں کسی تیسرے بندے پر اس کو بیچ دوں گا مطلب کہ اپنا کرزہ جو ہے یہ کسی تیسرے بندے پر بیچ دوں گا ٹھیک ہے اب جب میں تیسرے بندے کو دوں گا تو پھر میرے لئے ضروری یہ ہے کہ میں ایک ایفیڈیوٹ کی اوپر یہ بین الفی ایک لکھوں گا اس کی اوپر لکھوں گا کہ میں میرے پاس آپ آئے تھے اور آپ نے وہ مجھ سے رقم لی بچوں کی فیس داخل کروانے کے لئے اور ساتھ میں میں اپنی وائپ کی وہ ایفیڈنس بھی ڈال دوں گا اس کے اوپر دستقاط اپنا کروں گا اس سے بھی کرواؤں گا اور ساتھ میں وہ نوٹرائز بھی کر لوں گا اور اس کے بعد وہ جو بین الفی ہے جب میں تیسرے بندے کو بیچ دوں گا تو بیچنے کا پراسس یہ ہوگا کہ اس کو ایک ڈیڈ دیار کی جائے گی جیسے آپ کسی موویبل یا ایمویبل پراپرٹی کو سیل کرتی ہیں تو اس کا ڈاکومنٹس تیار کرتی ہیں سیل ڈیڈ جیسے تیار ہوتی ہے اس طرح آپ نے اس کی ایک ڈیڈ دیار کرنی ہے ایکشنیبل کلیم کو ٹرانسفر کرنے کے لئے آپ نے ایک ڈیڈ دیار کرنی ہے اور وہ میں ڈیڈ تیار کروں گا لے کر جاؤں گا اور اس کو پھر میں ریجسٹر کرواؤں گا اس کے اوپر میرے دستخات پی ہوں گے اور جس کی اوپر میں نے وہ کرزہ بیچا جس بندے کو میں نے ٹرانسفر کیا اس بندے کے بھی دستخات ہوں گے اب اب میں وہ جو جو ڈیڈ تیار ہوگی وہ ویڈ کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے وہ بیچ اس کو سکتا ہوں چاہے وہ پیسوں کا اس کو دوں یا بغیر پیسوں کا دوں ویڈ کنسیڈریشن یا ویڈ آوٹ کنسیڈریشن جب میں نے وہ آپ کو بیچ تیسرے بندے کو بیچ دیا آپ نے جو مجھ سے پیسے لیے تھے جو کرزہ لیا تھا وہ میں نے کرزہ تیسرے بندے کو بیچ دیا اس کو ریجسٹرڈ بھی ہو گیا وہ اور اس کے بعد میں نے ایک نوٹس جو ہے وہ آپ کو سرگ کرنا ہے اور اس نوٹس کے اندر لکھوں گا کہ بھائی میں نے آپ کا کرزہ جو ہے یہ ٹرانسفر کر دیا ہے میں نے اپنا کلیم جو ہے جو ایکشنیبل کلیم ہے یہ ٹرانسفر کر دیا ہے اس بندے کو اب وہ جانے اور آپ جانو میرا بیچ میں کلا ختم اب اب میں نے اس شخص سے پیسے پیسے لے لیے یعنی کہ ویڈ کنسیڈریشن بیچا تو پیسے اس سے لے لیے اور اس کو دے دیا اب اس بندے کی یہ رسپانسیبیلیٹی ہے جس بندے کو میں نے بیچا اب میری جتنے بھی رائٹس ہیں میری جتنے بھی لائیبیلیٹیز ہیں وہ ساری اس بندے کو منتقل ہو گئیں اب وہ جانے اور اس کا کام جانے وہ آپ سے پیسے چائے وہ بزریہ کوٹ لے یا آوٹ آف تی کوٹ وہ آپ سے پیسے لے لے یہ اس کی مرضی ہے تو پھر وہ آپ کو اگر آپ اس کو پیسے دے دیں گے تو ویل ان گوڈ نہیں دیں گے تو پھر وہ عدالت چلا جائے گا جب عدالت میں جائے گا تو پھر اس کو پیسے کی یا اس کی وہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر وہ عدالت میں جب جائے گا تو پھر عدالت آپ سے پیسے ریکاور کروا کے اس کو دے گی تو اس کے اندر اس کو کہتے ہیں ایکشنیبل کلیم ایکشنیبل کلیم وہ ہوتا ہے وہ انسکیور ڈیٹ ہوتا ہے جس کا آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا کوئی ثبوت نہیں ہوتا جب اس طرح کا کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو تو اس ٹرانسفر کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے سیکشن من تھرٹی کے اندر دیئے گئے ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ جب کسی انسکیور ڈیٹ کو یا کسی ایکشنیبل کلیم کو اگر وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے بندے کے نام پر چاہے وہ with concentration کرنا چاہتا ہے یا without concentration کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ٹرانسفر کی کوئی بھی قسم ہو چاہے اس کو وہ rent کی صورت میں کرتا ہے یا کسی اور صورت کے اندر کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر depend کرتا ہے وہ موقع کی مناسبت سے وہ چیز کی نوہیت کو دیکھ کر اس کے مطابق وہ کر دے گا وہ اپنا وہ جو actionable claim ہو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ کا جو actionable claim ہوگا جب آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے تو وہ return farm کے اندر ہوگا وہ تحریری farm کے اندر ہوگا آپ نے اس کو register کروانا ہے چاہے آپ with consideration کریں یا without consideration کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کا notice بھی دینا ہے notice کس کو دینا ہے notice جو میں نے آپ کو بتا کہ میں نے آپ کو notice دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں notice دوں تو بھی ٹھیک ہے نہ دوں تو بھی ٹھیک ہے اب آپ سے میں بھی پیسے لے سکتا ہوں اگر notice دے دیا تو پھر وہی بندہ پیسے لے گا جس کے اوپر میں نے اپنا actionable claim فروفت کیا یا ٹرانسفر کیا وہ لے سکتا ہے اگر میں نے آپ کو notice نہیں دیا تو پھر میں بھی آپ سے وصول کر سکتا ہوں اور دوسرا بندہ بھی آپ سے وصول کر سکتا ہے اگر notice دے دیا تو پھر میں آپ سے وصول نہیں کر سکتا پھر وہی بندہ وصول کر سکتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں اس کے اندر انہوں نے express کی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ کسی actionable claim کا جو ٹرانسفری ہوگا جس کو ایکشنیبل کلیم کی دستویزات منتقل کی جاتی ہیں اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس ایکشنیبل کلیم کی وصولی کے لیے چاہے وہ دعویٰ دائر کرے یعنی کہ آؤٹ آف دی کورٹ یا انسائیڈ دی کورٹ اگر وہ آپ سے رقم وصول کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس انٹائٹل ہے اور وہ رقم وصول کر سکتا ہے اب آگے آگے نوٹس کی بات نوٹس جو ہے یہ اب انہوں نے ایک اگلی سیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے نوٹس کی بات کی ہے اب نوٹس جو ہے یہ جو میں دوں گا ایک تو ہو گئے نا وہ میں تیرین ان موت جو میں نے اپنا ایکشن کلیم ایبل کلیم تھا وہ میں نے اس کو بیج دیا اب جو نوٹس ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے ایک تو یہ ریٹن فارم کے اندر ہوگا اس کے اوپر میرا دستخط ہوگا اس کے اوپر آپ کا نام اور پتہ اور آپ کا وہ جو ہے رقم جو ہے وہ نوٹس کے اوپر وہ لکھی ہوگی اور نوٹس اسی چیز کا ہوگا کہ بھائی میں نے اپنا ایکشن ایبل کلیم اس بندے کو فروخت کر دیا اب اگر میں اس نوٹس کے اوپر دستخاط نہیں بھی کرتا ٹھیک ہے تو میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں آپ کا جو ایڈریس ہے آپ کا نام پتہ آپ کا اطا پتہ آپ کا ایڈریس اس کے اوپر لازم ہونے اس کے اوپر منشن کرنا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز بھی کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ لوگ جو ہیں جو جوڈیشری سے متعلق ہیں چاہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کوٹ پروسیڈنگ کے ساتھ یا جوڈیشن پروسیڈنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے اندر جھجز ہیں وہ کلاہ ہیں ان کے جو کلارکس ہیں یا جو کوٹ سٹاف ہیں یا دیگر جو وہ عدالت کے اندر عملہ کام کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہے چاہے وہ کسی بھی نویت کا کام کرتا ہے اب یہ جو یہ جو ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ بنانے والوں ہیں بنانے والے ہیں انہوں نے اس کے اندر انہوں نے پرویبیٹڈ ڈیکلیئر کیا ہے اس کے اوپر پبندی سنکشن لگا دی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کوئی بھی ایکشنیبل یہ جو کلیم ہے اس کو یعنی ان لوگوں کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ ایکشنیبل کلیم خرید سکتے ہیں نہ ہی کسی ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان لوگوں کو یہ ان کے اوپر پبندی لگائی گئی ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی ایکشنیبل کلیم جو ہے اس طرح کا ریسیب نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے اوپر اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ ایکشنیبل کلیم یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آگیا تو کائنٹلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئی ری ہے یا کوئی پیسن ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اینڈوی شیورد